Hey guys, welcome back اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا فری ٹول بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ لوگ اپنے اپور کے ریلیٹڈ کیورڈ ریسرچ بڑے ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ بھی میری طرح فری لینسنگ کرتے ہیں تو ایک question آپ کے mind میں ضرور آتا ہوگا کہ بھائی جب profile بنانی ہے تو کون سے کیورڈز use کرنے جب project catalogs بنانے ہیں تو کون سے کیورڈز کی density کتنی رکھنی ہے وہ کون سے ایسے کیورڈز ہیں جو سب سے زیادہ use ہو رہے ہیں client side کی طرف سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صرف ایک کیورڈز زبانی بتایا رہا ہے بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کیورڈز ہے وہ client زیادہ use کر رہے ہیں I am شجیل افضل and I am top rated plus freelancer on a park اور I have done it before آپ میری profile پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے تین لاکھ ڈالرز کے قریب earning کی ہے اور یہ صرف اپور پلیٹ فارم پر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے direct بہت سارے clients کو service provide کی ہیں development کی marketing کی designing کی تو یہ آپ لوگوں کو profile میں نظر بھی آ رہا ہے سو چلیے move on کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا tool ہے اور اس میں information کیسے دکھ رہی ہے اور اس کو utilize کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے ai.upalerts.app اس کا link میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا یہ free of cost آپ نے یہاں پر ایک اپنا account بنانا ہے email سے login کر لینا ہے phone number سے login کر لینا ہے جس option سے بھی آپ login کرنا چاہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو نیا feature introduce کروایا گیا ہے اس پہ آدھنا ہے job insights پہ آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ کون کون سے keywords زیادہ use ہو رہے ہیں کون سی countries میں سے زیادہ jobs post ہو رہی ہیں تو آپ strategy بنا سکیں گے آپ کو یہ information بھی مل جائے گی کہ کس وقت آپ کو online رہنا چاہیے so let me show you ابھی آپ اگر default دیکھیں تو country کی information آ رہی ہے کہ United States top of the world ہے اور اس میں سب سے زیادہ jobs post ہوئی ہیں second number پر United Kingdom ہے and third number پر India ہے یہ global stats ہیں مطلب سبھی categories کی سبھی categories کو ملا کر آپ کو یہ information دکھائی جا رہی ہے مگر اگر آپ let's suppose کسی category کی اپنی category کی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں for example آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ graphic designing میں ہے جو کہ digital marketing میں ہے جو کہ website development میں ہے تو آپ اپنی categories filter کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں so میں اگر آپ کو buy skills والے term میں لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ وہ والے skills بتا رہا ہے جو سب سے زیادہ use ہوتے ہیں اس وقت graphic design کا جو keyword ہے یا جو skill ہے یہ سب سے زیادہ use ہونے والا ہے بہت ساری job میں یہ use ہو رہا ہے سیکنڈ نمبر پر web design ہے web development ہے ڈاوپی photoshop javascript wordpress تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اس وقت clients demand کر رہے ہیں اور اس کا زیادہ pay کرنے کیلئے willing بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے let's suppose start کر رہے ہیں learning یا پھر آپ نے اگر already ایک profile بنائی ہوئی ہے تو آپ ان keywords کی بیس پر ranking کر سکتے ہیں اچھا یہ تو تھے global stats اب ایک اور مزے کی چیز یہ دیکھیں کہ اگر میں buy country میں جاتا ہوں تو map پہ click کرتا ہوں تو یہ map کی information مجھے overall دکھاتا ہے کہ map کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے maps وہ show ہو رہے ہیں انڈیا پاکستان میں کتنی jobs آ رہی ہیں اگر United States میں کینیڈا میں رشیہ میں کتنی jobs جو ہیں وہ provide کی جارہی ہیں یہ global stats ہیں یہ recently tracking start کیا تقریباً چار دن پانچ دن کا data ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا data آپ کو grow ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ پر ملینز آف jobs جو ہیں وہ post ہوتی ہیں اور ملینز آف jobs کا cost جو ہے وہ مطلب بجٹس ہوتا ہے جو کہ لوگ outsource کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں اگر پتا ہوں کہ کس فیلڈ میں زیادہ پیسہ آ رہے ہیں تو آپ پھر اپنی strategy اس حساب سے بنا سکتے ہیں اگر میں یہاں سے drop down پر click کرتا ہوں تو یہ بہت تو آپ دیکھیں گے کہ seo کا map دکھانا شروع کر دے گا کہ seo کی jobs سب سے زیادہ کہاں پر post ہو رہی ہیں اس کے ساتھ آپ یہ جو چارٹ کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ کی فارم میں کہاں پر information show ہو رہی ہے کس country میں سے زیادہ jobs آ رہی ہیں انٹرسنگلی پاکستان آئی دنگ top 6 میں آ رہے ہیں اور second number پر انڈیا ہے imagine second number پر انڈیا ہے جس میں سب سے زیادہ seo کی jobs post ہوتی ہیں تو آپ کو اپنی strategy آپ کی planning اس حساب سے ہونی چاہیے skills کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا seo اگر آپ لوگوں نے project catalog بنانا ہے seo میں تو آپ کو کون سے keywords زیادہ use کرنے ہیں بہت سارے ایسے clients ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے tools use کرنے کون سے نہیں کرنے تو وہ generic keywords use کر رہے ہوتے ہیں تو اس content سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس keyword کو زیادہ utilize کرنا ہے search optimization SEO keyword research technical SEO SEO writing SEO performance these are the keywords that are being used the most اور اگر میں buy price پہ click کرتا ہوں تو آپ اس کی pricing information مطلب average hourly minimum rate average max rate بھی یہاں سے find کر سکتے ہیں اور total jobs کتنی post ہوئی total jobs fix price without budget مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی jobs post ہوتی ہیں جن پہ payment method verified نہیں ہوتا تو اس کا count آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ 86 ایسی jobs ہیں total jobs جس میں budget specified نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ total jobs اتنی تھی اور اس میں یہ سارے stats آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر نظر آرہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی category کو select کریں یہاں پر جیسے میں let's suppose AI select کرتا ہوں تو اب مجھے یہاں پر سارے keywords نظر آرہے ہوں گے جو کہ clients زیادہ use کر رہے ہیں اور ان کو demand کر رہے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں technology کو learn کرنا ہوتا ہے کہ next ہمیں کس چیز پہ learning کر ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ question کا answer generate کر نا ہے آپ کو اس data کو دیکھنا پڑے گا کہ میری category میں اوپر چیزیں جو آ رہی ہیں جو زیادہ چیزیں لوگ demand کر رہے ہیں جی پی ٹی چیٹ بار چیٹ بار ٹرین لینگ چین بار development open AI next js دیکھیں آپ یہاں پر react js کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہ آپ کو اگر ہم web development میں جا کر دیکھتے ہیں تو web software and product research آرہ یہاں پھر اگر ہم software search کرتے ہیں دیکھیں web and software product research تو اس میں جو keywords ہیں وہ different ہیں یہ آپ لوگوں کو keyword tool میں نے آپ کو بتانا تھا آنے والے دنوں میں اس میں اور بہت ساری چیزیں add ہوں گی I will suggest that لوگ یہاں پر جا کر اپنا idea ضرور share کریں یہاں پر message write کریں and send کا button press کریں گے تو team کو send ہو جائے گا team پھر idea کے اوپر کام کرے گی اور وہ آپ لوگوں کے ہوئے اگر آپ AI کی مدد سے بھی آپ profile کی description لکھتے ہیں project catalogue create کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا so thank you so much for watching and don't forget to like this video comment below if you like this and if you want to see more videos like this and don't forget to share it with others and I will see you